موسیقی ہر دورے حکومت میں ریلیو دینے کی بجائے عوام کو پیٹرل آٹا شیخ رونوش کی قلت اور بد امنی سے دوچار کیا جاتا ہے زیلا ہنگو گیس پیداوار کی باوجود عوام گیس اور دیگر سہولیات سے محروم ہے ان خیالات کا اظہار عوامی نیشنل پارٹی کے زلی رہنما اور سابق زیلا نازم سید عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پشاور پولیس لائن اور قہار تاندہ ڈیم کے سانحات نے پورے ملک کو گمزدہ کیا ہے ہم گمزدہ خاندانوں کے ساتھ ان کے گم میں برابر کے شریک ہیں کے پی کے میں پیدر پیدہ دہشتگردی کے واقعات رونما ہونا موجودہ اور سابقہ حکومتوں کی ناکام پالیسیاں ہیں ایسے واقعات کی روک تھام سیاسی اور انتظامی ذمہ داری ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ عوام پر مہنگائی اٹھار پیٹرل کی قلت پیدا کر کے سارا بوجھ گزشتہ حکومتوں پر ڈالتے ہیں زلہ ہنگو گیس زخائر کا پیداوری زلہ ہے لیکن پھر بھی عوام گیس اور دیگر سہولیات سے محروم ہے سبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت سبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت آمیر میرکا دورہ لاہور آرٹس کانسل ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کانسل زلی فکار علی زلفی نے سبائی وزیر ثقافت کا استقبال کیا سبائی وزیر ثقافت کو الہمرا کی تاریخ میشن خدمات اور کارکردگی کے بارے پر بریف کیا گیا سبائی وزیر کی آرٹسٹ کمیونٹی کو درپیش مسائل تحریحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے طریقہ کارکو مزید حسان بنایا جائے سبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت آمیر میر الہمرا سینئر فنکاروں کی مشاورت سے عدب اور ثقافت کی ترقی کے لیے قابل عمل پولیسیاں بنائے آمیر میر کو الہمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ آرز میں اس آتزا کی خدمات سے اگاہ کیا گیا ملک قوم کی نیک نامی میں فنکاروں کی خدمات کو سہراتے ہیں زندہ قومیں اپنے آرٹسٹوں کی قدر کرتی ہے فنکار ہمارا اساسہ ہیں فنکاروں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے بھرپور مواقع فراہم کیا جائیں زبان و عدب تہذیب و تمدن اور ثقافت اقدار کی آبیاری میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے آمیر میر مرکز اسلامی قصور میں سلانہ ازلاس دستار بندی اور حقوق قرآن کانفرنس کا انعقاد پروگرام مناقض کیا گیا پروگرام میں خطاب جان مفتی لیاقت علی صاحب نے کیا اور مولانا ابو مختشم مفتی سفیان رضا مدنی مولانا مفتی محمد افصل مدنی کو اثنات دے کر جببہ پوشی کی گئی پہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مفتی لیاقت علی اشرفی صاحب نے کہا کہ علم کرام کے تحفظ اور انہیں مزید پڑھائی کی جانب کانزن کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے مدارس کے داخلوں سے لے کر ڈگری کے حصول تک ہر طرح کی معاونت فی سبیل اللہ فراہم کریں گے یونیورسٹی اور کالجز میں علماء کو بھرتی کروائیں گے اسلامی شعبہ ایف جی آر ایف زلہ قصور سمیت کا سرطداد میں علم کرام اور شہریوں نے شرکت کی ایس پی سیول لائن محمد سرفراز ویرک کا دہشتگردی عدالت کا دورہ ایس پی محمد سرفراز ویرک نے عدالتوں اور بخشی خانے کی سیکیورٹی چیک کی ایس پی سیول لائن نے ڈیوٹی پر تاجینات اہلکاروں کو سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ دی عدالتوں کی حفاظت پر ممور اہلکاروں کا ایلرٹ رہنے کی ہدایت کی ایس پی محمد سرفراز ویرک نے قیدیو کی حفاظت اقدامات کا جائزہ لیا ایس پی سیول لائن نے عدالتوں کی سیکیورٹی پر لگے کیمرو کو چیک کیا عدالتوں کی سیکیورٹی اولین ذمہ داری ہے کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ایس پی محمد سرفراز ویرک ڈیفینس بے کے علاقے سے پینتالیس سالہ خاتون کی لاش ملنے کا معاملہ ایس پی کینٹ اویس شفیق نفری کے ہمراہ موقع پر مجود پولیس اور فرانزک ٹیموں کے موقع سے شواہد کٹے ڈیڈ بارڈی تحلیل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے ڈیڈ ہاؤس منتقل اصل حقائق پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی روشنی میں سامنے آئیں گے درخواست مصول ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کا روائی عمل ملائی جائے گی ایس پی کینٹ اویس شفیق